اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ڈو می چینل فرنس شیفون کی فروگ بنانا سکا رہی ہوں آپ اس کی لیندھ اور ویڈ جو ہے وہ اس طرح میجر کر لیں یہ آپ کے پاس شیفون کا کپڑا پڑا ہے دیکھیں میں نے اس کو یہ چار دفعہ فولڈ ہوا ہے یعنی ٹو ٹائمز فولڈ ہوا ہے تو فور پیسز بن جاتے ہیں اس کے آپ اس کو بچے کے کپڑے کے ساتھ میجر کریں گے اور اس کو ہم لگیں گے ساتھ میں اس کے ہمیں سلپ لگانی پڑے گی تو اس کے لئے میں نے الگ سے کپڑا لے لیا وہ آپ کو صرف دو پیسز میں چاہیے ہوگا جو آگے اور بیک پہ اور فرنس پہ لگے گا یہ آپ لے لیں 1.5 میٹر کا کپڑا آپ کو اس پروگ کے لئے چاہیے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں سائیڈوں کو ہم نے اس طرح رکھ کے اور اس کو ہم نے سٹچ کرنا ہے اب فرنس اسی کے اوپر آپ بچے کے کپڑے رکھ کے اور اس کی آپ کٹنگ کر لیں یہ بلکل ویسی ہی فرنس بنا رہی ہوں میں جس میں آپ کو لیئرز میں جو فرنس میں نے آپ کو دو تین سکھائی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ان سے یہ سٹرپس والی فرنس میں اوپر سٹرپس لگیں گے اور نیچے جو ہے اس کی ہم لیئرز بنائیں گے بہت ہی پیاری لگتی ہیں یہ بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں آپ چاہے تو بھی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں فرنس کی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور صرف شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح فرنس میں اس کو کٹ دوں گی ہمیشہ تھوڑا سا کپڑا ہم ایکسٹرہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں سٹیچنگ کرنی ہوتی ہے تو سٹیچنگ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی کٹنگ اس طرح کریں کہ تھوڑا سا دو دو انچز آپ کپڑا چھوڑ دیں گلا بھی میں نے کٹ کر لیا اب یہ میں نے تھوڑا سا سٹیپس کی جگہ چھوڑی کیونکہ ہمیں نے بو لگانی ہے ہینڈ میں تو میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس کی کس طرح لوک آ رہی ہے یہ دیکھیں فرنس یہ آپ کے پاس آ جائے گا کپڑا آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سلپ بھی ہمارے پاس تیار ہو چکی ہے آپ فرنس آپ کو ایک چارٹ لینا ہے اور چارٹ میں یہ میں نے فور فور انچز کا گاب دیکھے فور انچ ڈسٹنس پر ونن سرکل تو اینادھر لیکس فور انچز دسٹنس پر مین میڈل پوائنٹ اور تقریباً فور آپ نے سرکلز لگا لینا ہے ان فور سرکلز کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں ایک لیئر کٹوں گی تو اس کے لئے مجھے فور سرکلز اس طرح کے چاہیے ہوں گے آپ نے سارے سرکلز کو الگ الگ سے کٹ لینا ہے فور سرکلز آپ کو چاہیے ہوں گے یہ یہ سوڑا مہد ایسی اس طرح سے دیکھت کر رہا ہے اس طرح سے دے کروں گے اس طرح میں جانتا ہے اس طرح اس طرح سے دیکھتا ہے اس طرح کیا ہے میں اس کو خوشید نہیں بنائیں یہ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی زیادہ کیوٹ لگتی ہے تو اس کو آپ اگر صرف بچے کے اس تک گھٹنوں تک کے لیے بنائیں گے تو یہ زیادہ پیاری لگے گی تو میں سرکلز کو کٹ لیتا ہوں یہ ہارڈ چارٹ کے اوپر میں نے ڈراؤ کی ہے اور اس ہارڈ چارٹ کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو بڑھے گی آگے میں آپ کو اور بھی پیٹرنز دکھاؤں گی فروگ کے اب آپ نے اس طرح جو ہے یہاں سے سائٹ سے کٹ کر کے یہ پورا سرکل الگ کر لینا ہے بہت ہی نیٹ کٹنگ کیجئے گا کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے سرکل کو کپڑا رکھ کے اس کے ساتھ میں نے میجر کر کے اور میں لیئرز کو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح بتانی یہ ایک ہو گیا اسی طرح جو دوسرا سرکل ہے فور انچز کے سرکلز ہیں یہ ویڈت ان کی فور انچز ہے اور چاٹ کا بہی سائز آپ نے لینا ہے اب یہ میں دوسرا کپڑا لے رہی ہوں ایک اور اور یہ اس کی اوپر رکھ کے میں نے اس کو اندر سے اور بھائر سے کٹ کر لینا ہے جس کٹیٹ سیم ایز دس سرکلز جس کٹیٹ یہ سیور فرس لیئر جس ریڈی اور پھر آپ کو بھی پھر رکھ کے دکھر آپ کو میں شرٹ کیوں پر رکھ کے دکھر سکھا دیتی ہوں کہ اب میں اس کو کیسے بنا ہوں یہ میرا شرٹ کا کپڑا ہے تو جو مین بیچ پہ جو وہ آئے گی وہ آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے اور نیچے سے پھر آپ نے کٹ لینا ہے یہاں پہ ہم کٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے سٹچ کرنی ہے ایک سائیڈ اس کی رکھیے گا اس کی طرح دوسری میں سٹچ کروں گی اس کو سٹچ کرنے سے پہلے پھر آپ نے پیکو کروا لینا ہے اس کے بعد سے سٹچ کرنا 4 رکھے گا سٹیج کر لیں گے اور پھر جو پر ہم سٹرپس ہیں وہ بنا لیں گے بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو سٹرپ بنانا سکھا چکیوں ایٹ انچز کی ہوتی ہے اور فور انچز اس کی ٹو انچز اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور لمبائی میں آپ اسے دس انچز کا ایٹ انچز کا لے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دے کیٹ اور پھر ہم یہ بنانے کے بات فرنٹ بنانے کے بات ہم اس کے ساتھ سٹرپ اٹیچ کر دیں گے سب سے پہلے ہم سٹرپس سٹرپس کے لیے آپ اگر زیادہ بڑی سٹرپس اور چوڑی بنانا چاہتی ہیں تو آپ تھوڑا زیادہ لے لیجیے گا میں نے تقریباً 3 انچز بیچ کا لیا ہے اور ویسے میں نے 12 انچز لیا ہے اس کو میں ڈبل کر کے تو میں بنا لوں گی آپ بچے کی اوپر میجر کر کے اس کے ساتھ میجر کر کے بھی آپ دیکھ سکتے کہ آپ نے کس طرح کی سٹرپ بنانی ہے اس طرح سٹرپ بنا لی اور ایک میں اس طرح کا لگ سے بناؤں گی بو بنانے کے لیے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے سیدھا اس طرح آپ اسے سٹرچ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے دو میں نے سٹرپس بنا لی اور ایک میں نے بو کے لیے اس طرح کا بنا لینا ہے کیونکہ ہم اس پروک کے انڈ میں بو بھی لگائیں گے یہ فرنڈز اب سٹرپس آ جاتی ہیں سٹرپس بھی میں ریڈی کر لیتی ہوں سب سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے کام ریڈی کر لیے کریں تاکہ جب آپ فروک کی سٹیچنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس آلرڈی سٹیچڈ کی بھی چیزیں بڑی لیوں بیچ سٹرپس بے چیزیں سٹرپس بے چیزیں بیچ سٹرپس بے چیزیں بسیاری ایسے سٹرپس بے چیزیں اس کے بعد آپ نے اس کو سٹیچ کیسے کرنا میں پروپر وے میں آپ کو بتاؤں گی پوری پوری جی سرکلز ان کو آپ نے پیکو کر آکے آنا ہے اسی طرح فرنس جو دوسری لیئر ہے بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً ایک انگلی کا فاصلہ جوڑ کے لیفٹ ون فنگر ڈسٹنس اب اسی طرح آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں اب ہم نے ادھر جو ہے فرنس اب یہ جو سٹرپس ہیں آپ نے ان کو کس طرح لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے سیمپل جو ہے ان لیئرز کو تھوڑا ایک سائٹ پہ کر کے ان کا جو فیس ہے ایک سائٹ پہ کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ پین اپ کر لینا ہے اور پین اپ کرنے کے بعد آپ اس کو شمیس کے کپڑے کو ساتھ میں رکھ کے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو جو بیک سائٹ ہے وہ بلکل پلین ہوگی اس کو ہم لیئرز نہیں لگیں گے اسے فرنٹ سائٹ کا ہے اور اس کو ہم آگے سٹرپس لگا کے اور اٹیچ کر کے ہم اس کو سٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ یہ فرنس میں نے سلپ کا کپڑا رکھ لیا ہے تاکہ میں اس کو پروپر سلپ کے ساتھ ہی سٹیچ کر لوں گی یہ آپ دیکھیں یہ بیک کی ہو گئی اور یہ ہمارے پر سٹرپس بھی آگئی ہیں اب یہ ایک سائٹ آپ کی ریڈی ہوگی یہ ہے کہ یہ سٹیچ کر لیں گے اس کے ساتھ میں اور جو کپڑا ہے وہ سٹیچ کر لیں گے اس کے ساتھ میں ہم اس کو اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے بہت ایزی وے ہے اس کو سٹیچ کرنے کی فرنس جو چیزیں بہت کامپلیکیٹڈ نظر آتی ہیں وہ آپ کو بہت ایزی کر کے ان کی سٹیچنگ سکھاتے ہیں تو آپ کو یہ اچھی لگتی ہوں گی ہماری ویڈیوز اور آپ بہت سیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی میں ایک چھوٹی سی بو بنا کے لگا دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائیڈوں سے بی شیپ کٹ کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو بنانا کیسے آپ اس طرح اس کو فول کریں گی اور یہاں سے آپ اس کو نوٹ لکا دیں گی اس طرح ہماری بو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس بو کو ہم اس کی اوپر اٹیچ کر دیں گے سو کلر کمبینیشن is your own چوائس اور بہت ہی کیوٹ سی یہ فروک ہے آپ اسے پارٹی ویئر کے لیے بردیس کے لیے اور آم پہننے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح فرنس یہ میں نے ایک نوٹ اسی لگائیے گا کہ یہ فٹنگ اس کی اچھی رہے یہ فرنس ہم نے بو ریڈی کر لی ہے بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں کتنی کیوٹ سی بو بنگی اسی طرح آپ ہیئر بینڈز بغیرہ بھی ساتھ میں اسی طرح بو بنا کے ساتھ میں آپ الاسٹک لگا لیں بینڈز پہ لگا لیں تو بہت ہی پیاری لگے گی اس کو میں یہاں پہ سوئی دھاگی کے ساتھ سٹیچ کر لیتی ہوں آپ کو یہ فروک بھی اچھی لگی ہوگی ہماری اور فروک کی طرح اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو پلیز اپنے فرنس بغیرہ کے ساتھ اپنے فیس بوک بغیرہ پہ شیئر کر دیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ فروک کیسی لگی ہے بہت ہی ایزی وے میں میں نے آپ کو سکھائی ہے اور یہ بہت ہی سستی پڑے گی آپ کو اگر آپ برینڈی فروک لیں گی تو اس کے برنزبت آپ کپڑا اچھا لے لیں اور اچھی سی اس کی سٹیچنگ کر لیں تو آپ کے پاس گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک بہت ہی پیاری سی فروک جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ پیسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھی میچنگ شیوز لیا کریں اور اس کے ساتھ آپ وائٹ شیوز لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کا پیارا سا ایک ہیر بینڈ بنا لیں اسی طرح کی بو بنا کے آپ اسے ہیر بینڈ کی اوپر بھی لگا سکتے ہیں جو بنا بنایا ہمیں ملتا ہے پلاسٹک کا اور اس کے علاوہ آپ الاسٹک بھی لگا سکتے ہیں ہم آلرڈی آپ کو ویڈیو دکھا چکے ہیں تو فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے کچھ سیکھا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اللہ حافظ